بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ببل کچن میں میں ایک اور نئی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہمارے کچن میں رمضان کی مناسبت سے بنے گا کریپس کی ریسپی ہے یہ بہت مزیدار سی اور بہت یمی ٹائپ کی ریسپی ہے تو میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہے تو امید ہے کہ آپ بنائیں گی تو آپ کے بچوں کے بھی یہ بہت پسند آئے گی تو چلی ہم جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ چکن لیں گے میں نے حاف کیجی کے برابر چکن لے لیا اور اس کو میں نے باریک باریک سکٹ کر لیا یہ دکھے اتنے اتنے جولین میں تقریبا چوٹا سا اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے بہت ہی ارسان سے مسالے ہیں اس میں تھوڑی سا حاف ٹی سپون کے برابر اس میں جائے گی لال مرچ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک کورٹر ایک چم جائے گی اس میں ہلدی زیرا پاورڈ جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون لیمن جائے گا اس میں تقریبا ون ٹی سپون اس میں آئل ہی ہم دالیں گے تقریبا ٹی سپون کے برابر اس میں آئل چلا جائے گا چکن کو ہم نے مسالہ لگا دیا ہے اور آپ ہم اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کلی رکھیں گے اور پھر ہم اس کو پکائیں گے پھر ہم پہنگ کے اندر اپنا چکن ایڈ کر دیں گے منٹ تک ہم نے اس کو رکھا تھا اور اب ہم اس میں اس کو پکائیں گے چکن جائے گے ہمارا جو ہے وہ گل جائے پھر گیا ہے اور اس کا پانی جو پھر گیا ہے اس کے لیے سمیں آئل ہی ہے تو ہم اس میں آئل کریں گے یہ تقریبا ایک پڑے پائس کا ملک چاپ کر دیں گے اور یہ اس میں آئل کر دیں گے چاہو جالنے کے بعد ہم اس کے زیادہ دیں گے اور ہم اس میں کو کر دیں گے بند آئل کر دیں گے اس کو ہندہ ہونے کے لیے عرض کر دیں گے تو اب ہم کریپس بنانے کے لیے ہمیں ایک کپ میتا چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون اس میں یہ اس سے بھی کام تھوڑا تھا تین چھو تائیل کا آل ہے چمچ اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم چھلنے سے چھان لیں گے دو ٹی بل سپون کے برابر اس میں جائے گا unsalted بٹر اور دو عدد ہی ہم اس میں ہمیں ایڈ کریں گے انڈے یہ میں نے دے دی ہے دو انڈے بھی ہم نے ایڈ کر دی اس میں اور جائے گا جی اس میں ایک کپ کے برابر اس میں دودھ جائے گا لیکن دودھ ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے ابھی ہم تھوڑا سا پہلے ڈالیں گے ہمیں اس کی کنسٹنسی دیکھیں گے کتنی چاہیے ہمیں پھر ہم روپ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا تقریباً ایک کپ ہی میں نے اس میں ڈال دیا تھا دودھ جو تھا وہ ایک کپ ہی اس میں جائے گا ہم ایک پہل لیں گے اور اس کو سام بٹن لگا کے گریسی کریں گے کریپ کے جو میٹیریل ہے ایسی کسی بھی آپ دیب والے چمچ سے آپ لیتے جائیں اور اس کو آپ پھراتے جائیں یہ دیکھیں سنٹر میں آپ ڈالیں گے اور اس کو ایسی کر کے سپون کو آپ اپنے جو پہ میں اس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ آپ کا اچھا سا ہر طرف بل دے گا آٹھ ایک ہمارے کریوز بن گے یہ دیکھیں کتنے اچھے اور سوفٹ بنے یہ دیکھیں بلکھل اس کو ہم آپ آپ کو ریپ کرنا دکھائیں گے چکن ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چیز موزریلا چیز یا کوئی سا بھی چیز لے سکتے ہیں تھوڑا سا چیز چائے گا چیز 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 اور اس کو ہم ساتھ ہی ہم اپنے پین کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک باکس کی شکل میں بن گیا ہمیں اسی طرح چاہیے اور اسی طرح ہم بنا کے یہ سارے رکھ دیتے پہلے پین کو گریسی کر لیں گے بٹر کے ساتھ اس کو ہم اونٹی سائٹ پہ ہم اس کو ایسے شکل لیں گے موسیقی کریپس ہمارے ہو گئے تقریبا ریڈی ہو گئے بس اب ہم اس کو نکال کے تو پہر میں آپ کو دیکھوں گی اس کی فائنل لوک یہ دیکھیں ہمارے کریپس کی فائنل لوک ہے دیکھنے میں مزے دار یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے ہیں تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گی تک تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ